اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ گناہ کی گندگی سے پاک کرتے ہیں تو تذکیہ تو تصوف تذکیہ جو ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ وظائف عربہ میں سے مستقل ایک وظیفہ ہے لہٰذا تصوف تذکیہ کے بغیر ایمان اور اسلام اپنی مانانزیت جو ہے تیہ نہیں کر سکتا اس لیے اس حوالے سے تصوف کے دس نمبر ہم نے جو ہے مقرر کی ہیں کہ یہ دس نمبر تصوف کے گوہ ہے کہ پورا کا پورا دین اور تصوف کے حقیقت اس سے جو ہے واضح ہو جاتی ہے لہٰذا جہاں تک اس کے پہلے نمبر کا تعلق ہے تو پہلا نمبر ایمان و توحید اس کا پہلا نمبر ایمان و توحید ہے اور ظاہر ہے کہ ایمان و توحید کے بغیر تو آغاز ہی نہیں ہو سکتا سفر کا کیونکہ تذکیہ تو سفر عشق ہے یہ عشق کا عاشقانہ سفر ہے کہ جس عاشقانہ سفر میں انسان آگے سے آگے بڑھتا ہے اور خدا کی عشق سے سرشار ہوتا ہے اپنے ظاہر کو نبی کی سنت سے جو رنگدار کرتا ہے یہ اس کی شان ہوتی ہے لیکن اس سفر کی ابتدا سے پہلے ایمان و توحید ضروری ہے تو ایمان و توحید نہیں تو اس سفر کا آغاز ممکن نہیں لہذا تصوف کی بنیادی ایمان و توحید تو پہلا نمبر ایمان و توحید ہے ایمان و توحید کے بعد جب یہ مومن اپنے مومن بھی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و شان کو پہچان لیتا ہے تو اس کو اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت ہونے لگتی ہے شرمندگی ہوتی ہے کہ یار میں نے اس خدا اس خدا کی نافرمانیاں کی اس ذاتِ الہی کی جو ہے وہ حکموں کو میں نے توڑا جس کی عظمت کا عالم یہ ہے تو اس کو ندامت ہوتی ہے تو دوسرا نمبر جو توبہ سالک ہے کہ یہ توبہ کرتا ہے ندامت سے آنسو بہاتا گرگراتا یا اللہ جو ہو گیا ہے آپ معاف کر دیجئے میں اقراری مجرم ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یا اللہ معاف کر دیجئے اب یہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہے تو گویا ہے کہ ایمان و توحید کے بعد اگلا جو قدم اس کا توبہ ہوتی ہے یہ سچی توبہ اللہ سے کرتا ہے لہذا دوسرا نمبر ہے توبہ سالک توبہ کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اب یہ سفر میں جب چلا ہے تو اس سفر عشق کے لیے علم کی روشنی کی ضرورت ہے علم کی روشنی بھی ہو اور راستہ بھی ہو تو علم کی روشنی اور راستے کی ضرورت ہے تو علم کی روشنی میں اس راستے پر چلتا جائے تو ظاہر ہے کہ راستہ شریعت ہے راستہ شریعت ہے تو لہذا تیسرا جو ہے نمبر ہے علم و شریعت تو علم و شریعت جو ہے یہ اس کے اندر یہ اپنے آپ کو جی آگے سے آگے بڑھاتا ہے علم کی روشنی حاصل کرتا ہے اور شریعت کا راستہ پناتا ہے اس شریعت کے راستے پر چل کر یہ اپنی منظر کے طرف پہنچتا ہے تو گویا کہ تیسرا نمبر اور چوتھا نمبر اخلاص نیت کیونکہ علم و شریعت کے راستے میں چلا ہے لیکن اگر اخلاص کے ساتھ شریعت کی آکامات پوری نہیں کر رہا ہے اخلاص کے بغیر کر رہا ہے صرف اس کا جسم اور صورت پیش کر رہا ہے اندر روح اور حقیقت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے قابل قبول تب ہی ہوگا اگر اس جسم میں روح ہوگی اور اخلاص جو ہے وہ اس عمل شریعت کیونکہ روح ہے لہٰذا جو ہے اخلاص نیت جو ہے یہ چوتھا نمبر ہے اب یہ اپنا اندر اخلاص کی منزل کو تیہ کرتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ تمام کتام عمال شریعت کے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے اخلاقیات کے افواب ہیں معاشرت کی دنیا ہیں لوگوں کے ساتھ میل جول ہے تو گو کہ ایک ایک حرکت و سکون میں یہ اخلاص یعنی اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے گویا کہ اس کی شان وہ جاتی ہے کہ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میری قربانی میری حیات میری موت یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں یہ اخلاص کی اس مقام پہ پہنچتا ہے تو گویا کہ چوتھا نمبر اخلاص نیت یہ اس کو لے کے آگے بڑھتا ہے اس کے بعد جو اخلاص نیت کے ساتھ اب یہ سفر میں چل رہا ہے اس سفر عشق کے اندر راستے میں ہیں تو بھرے کتنے بھی اخلاص سے چلے لیکن راستے میں اس کا کوئی رہبر نہ ہو کوئی رہنماء نہ ہو جو راستے کے نشب و فراز میں اس کی رہنمائی کرے تو ہندیشہ یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ منظر ملنا مشکل ہوتی ہے پھر مقدر میں ٹھوکریں ملتی ہیں اخلاص کے بعد جو اس کو ٹھوکریں مل سکتی ہیں کیونکہ اس راستے کا رہبر نہیں ہے لہذا اب رہبر کے تلاجب ہوتی ہے تو بیت و تذکیہ کی فکر کرتا ہے کہ کسی رہبر کا دامن پکڑ لے اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور اسی کا اشارہ قرآن کریم میں پہلی سورت میں دے دیا اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے سراط المستقیم کی سراط اللہ زینا عنہم تعالی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انام ہوا ہے تو یہ وہ رجال اللہ یہ اللہ کے وہ نیک بندے اور صالح جن کا راستہ ہے تو کسالین کے راستے کو اختیار کرنا اسی کو بیت و تذکیہ کہتے ہیں اب یہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ دامن سے وابستہ ہوتا ہے اور اس سے بیت کرتا ہے گوہ کہ اہد کرتا ہے کہ میں آپ کی انسٹرکشنز کے مطابق آپ کی ہدایات کے مطابق جو قرآن و سنت سے کشیر کی گئی ہیں ان ہدایات کے مطابق میں بھی راستے پر چل کر منزل پر پہنچوں گا تو گوہ ہے کہ اس کے بعد یہ بیت و تذکیہ گوہ کہ پیر و مرشد سے بیت کرتا ہے اب بیت کرنے کے بعد اصل روح تو صوبت ہے اب جس پیر و مرشد سے بیت ہو گیا ہے بیت ہونے کے بعد اب اس کی صوبت بیٹھ کے اب دین کو سیکھتا ہے کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد صوبت پر ہے چہتے صحابی کو بھی صحابی اس لئے کہتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صوبت اختیار کی آپ کی صوبت بھی بیوٹھے ہیں اور صوبتیں نبوت سے انہوں نے سیکھا ہے انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں انہوں نے لیکچر نہیں لکھے ہیں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب محمدی کو چلتے برتے دیکھا ہے جیسے کھاتے تھے ویسے کھانے لگے جیسے پیتے دیکھا ویسے پینے لگے جیسے لیٹتے دیکھے ویسے لیٹنے لگے جیسے بولتے سنا ویسے بولنے لگے تو گوہ ہے کہ انہوں نے ایک ہرکت و سگون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی میں سے نظر آتی تھی اسی جھلک کو اپنے اندروں نے پیدا کر لیا تو اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے گا ہے تو صحبت تو اسی طریقے سے وہی صحبت کے دین آج تک چلا آتا ہے سینہ بسینہ آج بھی پیرو مرشد کی صحبت میں بیٹھ کے وہ مرید آمال سالحہ کو سیکھتا ہے اور وہاں سے روحانیت کو قسم کرتا ہے لہٰذا جب وہ اس کے بعد جو چھٹا نمبر جو صحبت مرشد ہے کہ مرشد کی صحبت کو اختیار کرتا ہے اب مرشد کی صحبت میں جب بیٹھا تو مرشد جب اس کو انسٹرکشن دے گا اس کو اس راستے میں لے کے چلے گا تو ظہرہ کے مرید کی اب اپنی مرضی نہیں رہی اب پیرو مرشد کی مرضی چلے گی پیرو مرشد کی مرضی پر کھائے گا اس کے مرضی پر پیے گا اسی مرضی پر لیٹے گا اسی مرضی پر اذکار کرے گا اسی مرضی پر تلاوتیں اور نمازوں کے سجدوں میں گرے گا تو گوہا کہ پیرو مرشد اس طرح اس کو لے کے چلے گا تو یہ مستقل کے مجاہدہ ہے انسان کے نفس کے خلاف انسان کے آزادی بظاہر سلب ہوتی نظر آتی ہے تو مجاہدہ اور ریاضت کے اندر جب لگتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے جب اس مجاہدہ کی پھٹی میں اپنے آپ کو دے دیا اب دیکھنا کندن من کے نکلے گا تو گوہا کہ اس کے بعد جو ہے ساتوہ نمبر ہے مجاہدہ اور ریاضت مجاہدہ اور ریاضت کر کے یہ بندہ جو ہے آگے سے آگے بڑھتا ہے مجاہدہ اور ریاضت کے بعد ظاہر ہے کہ اس مجاہدہ ریاضت نے جب اس کو انسان کو سب سے نگاہ ہٹا کے اللہ توارک و تعالیٰ کی طرح متوجہ کر دیا العازمت اللہ اس کے اندر پیدا ہو گئی یہ خدا کو پہچان نہیں لگا خدا کی معرفت میں گم ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خدا کا تعلق اتنا اس پر غالب آ جائے کہ خدا کی مخلوق کو بھول جائے خدا کی مخلوق کے حقوق بھول جائے خدا کی مخلوق کا جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کندوں پر رکھا وہ دینا بھول جائے تو گوہا کہ العازمت اللہ تو ہو لیکن اشحف کو تو اللہ خلق اللہ نہ رہے تو لہٰذا اگلا نمبر متوجہ ہو گیا خدمت خلق آٹھوہ نمبر جو خدمت خلق متوجہ ہو گیا کہ اب آپ نے تعلق محللہ کو پا لیا ہے اب مخلوق سے نگاہ ہٹ گئی اب کائنات پر فریفتگی نہیں رہی بلکہ رب کائنات کے تم جب ہو گئے ہو اب تم جو کائنات پر نگاہ کرو کائنات کے اندر تمہارے جیسے ہی تمہارے جیسے ہی جو مفرز و غریب بھی موجود ہیں تمہارے جیسے ہی مخلوق موجود ہیں لہذا ان کے حق ادا کرو تمہاری شہدار ہیں تمہارے غیر ہیں تمہارے اپنے ہیں تمہارے پرائے ہیں اب ان کے جو حقوق ادا کرو تو گئے کہ خدمت خلق کا جذبہ لے کے اب اٹھو تاکہ اپنے جیسے انسانوں کو راضی کرلو اور اس راستے سے تم اللہ کو پانے کے لیے اور آگے سے آگے بڑھو تو گئے کہ خدمت خلق اب جب خدمت خلق میں لگتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے اشرف و خلق کون ہے ساری مخلوق میں سب سے اشرف کون ہے جب میں ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں ہر چھوٹی بڑی مخلوق کے ذہن دردی اور محبت کر رہا ہوں اس کے ساتھ جو خدمت کا رشتہ قائم رکھ رہا ہوں تو اشرف و خلق کون ہے ساری مخلوق میں اشرف کون ہے تو نگاہ دولاتا ہے تو اس کو نظر کیا آتا ہے نبی آخر زمان امام الانبیاء محمد مصطفیٰ آمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف و خلق ہیں ساری مخلوق میں سب سے اشرف وہ ہیں جب عام مخلوق کے ساتھ محبت و وفا کرشتہ ای خدمت کا اس قدر آگئے ہیں تو خود اشرف و خلق کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے لہذا توجہ ہی لہذا نوہ نمبر جو حب رسول حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت ہو کہ جیسے وہ پیتے ویسے پانی پیو جیسے وہ کھاتے ویسے کھانا کھاؤ جیسے وہ لیٹتے ویسے لیٹ کے دکھاؤ جیسے پہنتے اڑتے ویسے پین اڑ کے دکھاؤ تو گویا کہ محبت کی انتہا تو یہ ہے گویا کہ یہ محبوب کی ایک ایک ادا پر مر بٹے لہذا حب رسول جو ہے یہ نوہ نمبر متوجہ ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جائے یہ رشتے کو لے کے آگے بڑھتا ہے اور یہی اس کی محبت کا عالم ہوتا ہے لہذا یہی تو کہتے ہیں خدا سے عشق محمد پہ جان فدا کرنا خدا سے عشق محمد پہ جان فدا کرنا یہی وصل اسی کو سلوک کہتے ہیں آہ لوگ کہتے ہیں تذوف کیا ہے سلوک کیا ہے یہ ہے اس کی حقیقت خدا سے عشق محمد سے وفا کرنا خدا سے عشق محمد سے وفا کرنا یہی وصل اسی کو سلوک کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی سچی محبت کہ خود رسول اللہ نے فرما دیا کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن ہوئی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کی نظر میں ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ایمان اس کے باپ سے اس کی اولاد سے ساری انسانی سے زیادہ اگر کوئی محبوب ہو تو فرم میری ذات اس کی نظر میں محبوب ہونی چاہیے لہذا حب رسول اب حب رسول کے اندر جب یہ سرشار ہو گیا تو ظاہر ہے کہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو نور منور ہو گیا اور اس کے ظاہر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے انوارات جو مزین ہو گئے تو گویا کہ یہ ظاہر میں اس کی سنتیں اس کا کھانا اس کا پینا اس کا اٹھنا بیٹھنا تو گویا کہ اس سالک کا سارا کسار اس سنت کے سانچے میں ڈل گیا اور باطن اللہ کی محبت میں ہیں تو خدا سے عشق اور محمد پہ جہاں فدا کرنا یہی یہ وصل اسی کو سلوک کہتے ہیں جب اس شان کے اندر یہ آ جاتا ہے تو گویا کہ اس کا دل صافی ہو گیا صافی میں نہیں صاف ہو گیا گندگیوں سے پاک ہو کر صاف ہو گیا جب صاف ہوا تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا چراغ اس میں روشر ہو گیا تو دل صافی ہو گیا اور اس کا ظاہر نبی کی سنتوں کے اتباع کر کے صوفی ہو گیا صوفی ہو گیا تو دل صافی ہو گیا ظاہر صوفی ہو گیا تو گویا کہ دسویں اور آخری نمبر صوفی و تصوف یہ متوجہ ہوا تو صوفی و تصوف یہ دسوہ نمبر ہے گویا کہ ساری مناظر سلوک طے کرتے کرتے آخر میں گویا کہ یہ صوفی اور صافی کا جو ہے وہ احزاز اس شخص کو حاصل ہو گیا اور یہ مناظر سلوک کو اسی طریقے سے آگے بڑھاتا رہتا ہے تو گویا کہ یہ جو ہے دس نمبر تصوف کے جس کا آج ہم نے مذاکرہ کیا ان کو اذبر کریں اور یہ اپنے دل و جان کے در بٹھائیں اور اس حقیقت کو سمجھیں کہ اسی طریقے سے ہمیں جو ہے یہ صوف سلوک کے راستے سے آگے سے آگے بڑھنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے